اس بچے نے اس سال یہ رمضان اور شعبان کے ان چھٹیوں کے دنوں میں 28 دنوں میں مکمل قرآن مجید حفظ کیا الحمدلہ اور میں روزانہ کے اعتبار سے ایک پارہ یاد کرتا تھا اور اپنی ہمشیرہ کو سناتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک محفل سجیو ہی ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہیں اور جانی پچانی شخصیت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے کوارڈینیٹر جناب طلعہ رحمانی صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پھر کاری صاحب اور یہ سب کا تعرف ڈیٹیل میں بھی کروائیں گے آج کی جو جو محفل کے صدر ہیں جن کے سر یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ محفل ان کی وجہ سے سجی ہے اور آگے چل کے اس محفل میں آپ کو بڑی خوبصورت باتیں ملنی ہیں اور یقین ان ایک ایسی خبر ملے گی جس پہ آپ اش اش کر اٹھیں گے اور آپ کو لگے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی اس طرح کے قرآن کریم کے اعجاز اب بھی ہوتے ہیں اور اس کے لیے شوق اور طلب ہونی ضروری ہے طلعہ رحمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ گزشتہ دنوں آپ نے مجھے بتایا ہے خوشحبری بلکہ مجھے سنائی ہے جس کے لیے میں بیتاب تھا کہ کوئی دن آئے اور ہم اس کو پورے پاکستان کو یہ خوشحبری سنائیں آج آپ خود ہی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ذریعے یہ خوشحبری سنا دیں کہ وہ خوشحبری کیا تھی خوشحبری سنا دوں پھر آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کوئی سوال بھی لینا ہے وہ اس کے بعد میں کروں گا پہلے تھورا میں چاہتا ہوں خوشحبری سن لیں پھر اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں ان کو بتائیں گے حضرت بھائی یہ بہت یقینا ہم سب کے لیے ایک بڑی کچھ خبری کیا کہوں بڑی سعادت کی بات اور یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مدارس کی بھی خدمات ہیں اور ان کی محنتیں اور کاوشیں ہیں اور قرآن کا بہت بڑا ایک احجاز ہے یہ میرے دائیں طرف جو یہ برخوردار بیٹھا ہوا ہے اس بچے کا نام ہے رزوان خالد گھوٹ کی سن سے ان کا تعلق ہے اور یہ بچہ ماشاءاللہ جامعہ دارلوم کراچی جو کہ ایک عظیم قدیم دینی دردگاہ ہے وہاں پر یہ درجہ سالسہ میں بھی پڑھ رہا ہے رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان اور شعبان میں ہماری مدارس کی چھٹی ہوتی ہے اس بچے نے اس سال یہ رمضان اور شعبان کے ان چھٹیوں کے دنوں میں اٹھائیس دنوں میں ہٹھائیس دنوں میں مکمل قرآن مجید حفظ کیا سبحان اللہ اور یہ بھی نہیں کہ جس طرح ایک ہوتا ہے تری پریکار کے کسی استاذ یا کلاس میں اپنے شوق سے گھر میں پڑا اپنی ایک بہن ہمشیرہ اس کو شامل کیا اس کو سبق سناتے تھے اور ایک ان کے چچا جو کہ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں عالم بھی ہیں قاری بھی ہیں جی ان کو سناتے رہے اور جب مکمل ہو گیا آخری دن تب جو ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا ایک بہت بڑا ایک کہلیں کہ ایک سرپرائز دیا اور تو یہ مجھے اطلاع ملی اور مجھے ساتھیوں نے وہاں رابطہ کیا جبردست تو پھر میں نے ان سے رابطہ کیا ان کے مامو ہیں جو کہ ہمارے یہاں جو جامعہ صفحہ ہے صحیح زباد وہاں پر وہ پڑھتے ہیں ان سے رابطہ ہوا اور ان سے بھی بات ہوئی ہے پھر اس طرح ہم ان تک پہنچے اور پھر ہمیں انتظار تھا کہ یہ ابھی کیونکہ تعلیمی مراحل شروع ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے مدارس میں تو یہ کراچی جو ہے آج ہی یہ کراچی گھوٹکی سے آئے تو آپ نے کیونکہ کئی دفعہ مجھ سے ذکر ہوا تھا پھر آپ نے مستقل مجھے تو ہم ان کا انتظار کر رہے تھے پھر آج ہم اس طرح جو ہے دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ہمارے دوستیں بھائی ملک جاوید صاحب اور بڑے ہمارے مخلص ساتھیوں میں دوستوں میں ہیں کوئی شک نہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے کام میں ان کے اس میں جو ہے نا حقوق برکت مقدر فرمائے محبت سے یاد کرتے ہیں بلاتے ہیں جبردست تو آج انہوں نے ہمیں کافی دن پہلے سے ہمارا ایک شیڈول تھا پروگرام ان کے پاس آنے کا جبردست تو ہم نے کہا یہ آج اس سب چیز کو ان کو دونوں چیزوں کو جمع کر لیں اور تیسرا آپ کا ایک پریشر تھا جو آپ کا ایک پریشر ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ چلے آج یہ سب چیزیں بڑے اچھی جو ہے وہ اس پہ ہوئی تو یہ خوشقبری جو ہے جبردست اور خوشقسمتی مزید کے بہت ہی باری پاکستان کا ایک بڑا فخر ہے بڑا نام ہے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ میرے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ تقریبا سترہ اٹھارہ برسوں سے ہے جس وقت یہ پڑھ رہے تھے اور ابتدائی اس میں تھے پھر تجوید کے ان کا مراحل تجوید کے رہے مراحل اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ درس نظامی پڑھا قاری نائم اللہ حبیب صاحب جو ماشاءاللہ ان کے والد صاحب بھی بڑے جو ہے نا ایک دینی اس سے وابستہ ہیں اور پھر قاری صاحب ماشاءاللہ اس کے بعد جب عملی میدان میں جو بیندالاقوامی محافل حسن قرارات کے جو سٹیج ہیں اس کی زینت بنتے ہیں اور ملک بھر میں بھی جاتے ہیں اللہ نے بہت ان کو خوبصورت آواز سے نواز دیا اور اس آواز کا یہ شکر ادا کرتے ہوئے بہت بہترین انداز میں قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تو ان کے پرانے فیل ہیں تو قاری صاحب بھی تھی یہ قرآن کی نسبت ہے اور رضوان خالی صاحب نورانی میخل ہو گئی آج اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ ان کی دوستوں کی جو فیرست ہیں ان میں ہمارا نام ہے یہ ہمارے لئے خوش قسمتی کی بات اور آپ کے حساب صاحب ملک جاویز صاحب کا یہ ہے کہ ان کا اخلاص ان کی محبت جس نے ہوا ہے تو یہ ایک تقریف بن گیا ملک صاحب تو ابھی بلکہ ملک صاحب کے گاؤں میں قاری صاحب نے جا کر کے وہاں لوگوں کو جس طرح جادو چلایا اپنی آواز کا کیا لوگ ان کے عاشق ہوئے ہیں کہ ہر سال بلکہ دوسرا سال ہے کہ یہ ہمارے گاؤں میں جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے محفل کرماتے ہیں اچھا مجھے طلح صاحب یہ بتائیے ساتھ میں کہ اس سال ایک لاکھ سے زائد بفاقل مدارس العربیہ پاکستان کے تحت حفاظ بچوں نے امتحان دیا ہے ایک لاکھ آٹھ ہزار سے مجھے آٹھ ہزار یہ بہت بڑی تعداد تھی اور یہ میرے خیال میں مسئلک دیوبند کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو استعداد میں نہیں ہیں مطلب ڈرائیوینڈ اس نظم میں نہیں ہے اس کے علاوہ جو دیگر بورڈ بنے ہیں وہ بچے اس میں شامل نہیں ہیں اور یہ میرے خیال میں ایک عالمی ریکارڈ ہے بلکل اور یہ بچہ بھی اس میں شامل نہیں ہے بھائی رزوان تو رزوان ہم بتایا یہ رزوان اچھا اب تھوڑا سا رزوان سے بات کرتے ہیں رزوان آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو شوق ہے کہ آپ کا چھوٹا بھائی حافظ تھا آپ نے حفظ نہیں کیا اور ڈریکٹ کتابوں میں آگئے تو اب ایک کتابیں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ چھوٹیاں ہوئیں تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی کورس کرے گا چالیس دنوں کا تو آپ کو کیسے خیال آیا یہ کہ آپ کو حفظ کرنا ہے جی بلکل دراصل شروع میں میں نے اکابرین کے واقعات بھی پڑھے ہوئے تھے اور اس کے بعد اس سال جو چھوٹیاں ہوئیں مدبا اکابرین کے لسٹ میں آگئے اس سال جو افاق المدارس کے امتحان تھے وہ تھوڑا جلدی ہوئے تھے اور چھوٹیاں بہت زیادہ تھیں تو والد صاحب نے مجھ سے کہا اور میرے تایا جی انہوں نے بھی کہا کہ بھائی آپ اگر حفظ کریں تو یہ بہتر رہ جائے گا کچھ پارے آپ کر لیں گے تو واقعات تو پڑے ہوئے تھے میں نے کہا کہ ایک مہینے میں بھی حفظ ہوا ہے اس سے کم میں بھی تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ میں بھی ایک ماہ میں حفظ کروں گا بتایا جی کو بھی تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو خوشحبری دی گھرولوں کو کہ میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے سب سے پہلے کس کو بتایا تھا اور ان کے تاثرات کیا تھے سب سے پہلے تو میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا تھا حفظ کا بتایا بھی تھا اور حفظ جس وقت میرا مکمل ہوا تھا اس وقت والد صاحب کے ساتھ تھا میں اس وقت انہیں آخری میں نے صورت سنائی بھی اور وہ بہت خوش ہوئے اس وقت اور مجھے دعائیں دیں آگے بتایا میرے مامو لوگوں کو بتایا پہلے ان کو کچھ بھی پتا نہیں تھا اس سے مطالق اور گھر کے دیگر افراد کو بھی پتا نہیں تھا تو یہ ایک مخصوص جگہ پر کمرے میں میں اکیلے بیٹھ کر روانیات کرتا تھا پھر سنانے کے لیے چلائے جزئے سنا مجھے ایک بات یاد آگئی ہے کہ وہ کرتے چلیں کہ کتابِ ہدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ تو ہے ہی ہے لیکن ابھی آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ اکابرین نے بھی اتنے کم وقت میں تو ظاہر ہے آپ کو تو اکابرین کے یہ واقعات میرے خال میں سارے اذبر نہیں ہوں گے ایک دو ہوں گے تو شیخ آپ بتائیں تھوڑے سے اکابرین کے حوالے سے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے قرآن کے اجاز سامنے آتے رہے ہیں اور کم وقت میں لوگوں نے تو تھوڑا سا میں چاہتے ہوں کہ ہمارے ناظرین کو علم ہونا چاہیے کہ کس طرح کن کن لوگوں نے پہلے کن مرائل میں جا کر کہ قرآن کریم کو حفظ کیا ہے حضرت بھائی اس میں ہمیں جو ہے جو کتب میں ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے جو ہے نا ایک متقدمین اکابر جو قدیم زمانے سے قرون اولہ سے اس کی جو ہے کافی مثالیں ملتی ہیں جو کتابوں میں ہیں اور پھر متاخرین کہلیں کہ ماضی قریب میں بھی کہہ سکتے ہیں اور ماضی تھوڑی سے بعید میں بھی کئی مثالیں ہمارے سامنے اور وہ عملی صورت میں ہمارے اس کے سامنے ایسے بھی مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماشاءاللہ آج ہم نے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اب یہ لاکھوں بچوں میں اس ایک بچے کا یہ ایک بچے کو ہم دیکھ رہے ہیں آج اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اور کیمرے کی آنکھ کے ذریعے ساری دنیا دیکھے گی پہلے یہ چیز تو کتابوں میں اب آتی تھی کتابوں میں آتی تھی یا سینہ گزر پہ چلتی تھی میں عجیب بات بتاؤں کہ آپ نے یہ کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے جو ہے ان کے جو شاگر اور بڑے عظیم امام اور امام محمد رحمت اللہ علی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو میں نے اپنی اس میں پڑا ہے اور ان میں جو متقدمین میں پرانے اس میں کہ ایک ہفتے میں انہوں نے امام حنیفہ نے اپنے شاگر سے ان سے کہتا ہے امام محمد سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم قرآن حفظ کر لو تو امام محمد جو ان کے جو درس میں تھے تو وہ ایک ہفتے کیلئے کہتے ہیں ان سے الگ ہو گئے اور ایک ہفتے کے بعد آکے انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن محمد حفظ کر لیا کیا بات ہے سبحان اللہ امام محمد رحمت اللہ علی کہ یہ اس طرح اچھا خیر اور بیچ میں بھی کافی کتابوں میں بہت سارا ذکر ہے مختلف حضرات کا اور اگر میں اب یہ بات کروں کہ جو ماضی قریب میں اگر آپ کہیں ایک تو میں آپ کو بڑا اپنا اور شاید آپ بھی ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور پتہ نہیں جانتے ہیں یا نہیں ہمارے استاذ حضرت مولانا نور الدین صاحب جو ادھر سبسی منڈی میں کے پاس کراچی سینٹر میں امام تھے اور یوسفیہ بن نوریہ میں بھی انہوں نے پڑھایا ہمارے جب اس وقت بن نوری ٹاؤن کے شیخ الادیث ہیں ہمارے حضرت مولانا محمد انبر بدخشانی حفیظہ اللہ ان کے کزن بھی لگتے ہیں مولانا نور الدین صاحب پھر اس کے بعد یوسفیہ بن نوریہ کے علاوہ آپ نے جامعہ احتشامیہ میں بھی شیخ الادیث رہے مادر الخلیل میں بھی آپ نے پڑھایا اور ابھی دو چار سال پہلے انہوں نے انتقال ہوا ابھی بیس بائیس سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو حضرت نے بھی رمضان میں پورے جو ہے نا روزانہ ایک ایک پارہ کر کے رمضان میں پورا تیس دن متب تیس دنوں میں انہوں نے قرآن حفظ کیا سبحان اللہ وہ پارہ دن میں یاد کرتے اور رات کو ترابیوں میں سناتے کیا بات ہے یہ تو مولانا نور الدین صاحب کی بلکل تازہ ایک مثال آئی اچھا اسی طرح حضرت نانوتوی رحمت اللہ علی کی بات ہے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علی ہش پہ جا رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ پانی کے جہازوں میں جاتے تھے اور دو دو تین تین مہینے کے سفر ہوتے تھے رمضان آگیا ملک صاحب اب وہ رمضان میں جو ہے جو ان میں سب جتنے لوگ تھے پوچھا وہ انہوں نے کہا کوئی بھی حافظ نہیں ہے تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علی نے یہ کیا جہاز میں پانی کے جہاز میں سفر کے دوران کے دن میں وہ پارہ وہ یاد کرتے اور رات کو ترابیوں میں سب کو سنایا اور اس طرح پورا قرآن جو ہے انہوں نے اچھا اسی طرح ہمارے اور حضرت شیخ العرب بلعجم حضرت مہارن سید حسین عبد مدنی رحمت اللہ علی کا ان کا مالٹا کا یہ ہے حضرت شیخ الحند ان کے ساتھ تھے جیل میں تو وہاں پر حضرت شیخ الحند نے مطلب ان سے کہا کہ رمضان آگیا اور ہم جو ہے تو حضرت مدنی کا بھی یہ کہ حضرت مدنی روزانہ ایک پارہ یاد کرتے اور رات کو ترابیوں میں سناتے کیا بات تو یہ اس طرح بہت سارے ہمارے اقابر کی ہاں ابھی رئیس المحدثین حضرت مولانا شیخ صلیم اللہ خان حمد اللہ علی ان کے بارے میں ہیں اور وہ ابن الحسن عباسی صاحب نے تو اپنی مشہور جو کتاب ہے متائے وقت اور کاروان علم اس میں وہ پورا واقعہ پورا اس کے اندر موجود بھی ہے تو اس میں بھی یہ کہ حضرت نے بھی اسی طرح کم وقت میں اور حضرت نے حفظ کیا اسی طرح حضرت مولانا علی شہر حیدری اچھا جی ان کے بارے میں میرا خیال لیکن ان کا یہ ہے کہ مہینے سے تھوڑا زیادہ ہے پتہ نہیں چالیس دن ہیں یا اس طرح اور میرے ابھی اس وقت زہن بنیں گے تو اس طرح ہمارے سامنے بے شمار ہمارے اقابر اور ان کی جو ہے اور ماشاءاللہ مجھے ایک اس لحاظ سے اور بہت زیادہ خوشی اس بچے کی یہ بات سن کر ہوئی کہ مطلب دیکھیں تاریخ اور اسلامی تاریخ یہ جو چیزیں ہیں یہ ابھی ہمارا مستقبل کا سرمایہ ہیں بلکل ایسی ہے اللہ نے اس بچے کو جہاں اس کو جو ہے نا قرآن کی اس سے جو ہے نا دولت سے اس سے اس کے سینوں کو اس کو ایسی ہے مہتر کیا ہے اور اس کا دماغ اس وقت منور ہے تو اللہ تعالیٰ آگے اس سے جو باقی جو علوم ہیں وہ قرآن کے سامنے کیا ہیں اصل تو ساری قرآن ہیں یہ تو اس نے کر لیا یہ کر لیا تو باقی یہ تو جو بندوں کی لکھی بھی کتابیں صحیح بات یہ ہے تو وہ وہاں تو لیکن یہ اس میں کہ دیکھیں یہ جو تاریخ کہتے ہیں نا کہ آج بچوں کو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنی اسلامی تاریخ سے روشناس کر رہا ہے ان کو بتائیں تو اس بچے نے بھی یہ چیزیں اکابر کی واقعات اور یہ چیزیں پڑھ کر گھر میں صرف والد صاحب نے مجھے بتایا میں نے کہا کہ کوئی چیز ہوگی نا جس نے تمہیں اس پر بہت زیادہ موٹیویٹ کیا تو ان کے چھوٹے بھائی ہیں جو حافظ قرآن ہیں اور وہ اس وقت جو ہے لاہور میں تجوید پڑھ رہے ہیں نے بتایا کہ مجھے والد صاحب نے کہا کہ بھئی دیکھو چھوٹا بھائی تمہارا حافظ ہے اور تم حافظ نہیں بنے اگرچہ ماشاءاللہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں درس عالم بن رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو اس نے کہا کہ اس کے بوس میں آگئی اور پھر رکابر کی یہ چیزیں بھی اچھا نہیں اور کتنی عمر پہ جو بچے حفظ کرتے ہیں نارمالی کتنا ٹائم لگتا تو اس میں جو ہے نا ویسے اگر ہم ایک اوسط ہم درجہ نکالتے ہیں تو تین سال تو لگتے ہیں ایسے ہی ہے اور اگر پھر ذہنی صلاحیت پر ہے بعد بچے ماشاءاللہ دو سال میں ڈھائی سال میں ہمارے ایک ساتھی وہ آپ کے بھی بڑے اچھے ایک دوست سے مفتی عبدالقیوم صاحب ہیں جب ہم پڑھ رہے تھے ہمارے پڑھائی کی زمانے میں ماشاءاللہ انہوں نے گیارہ مہینے میں کر لیا تھا درس نظامی بھی پڑھ رہے تھے اور حفظ بھی کیا تو اس طرح ذہنی جو صلاحی کم سے کم وقت میں دوسرا ایک قرآن کا ایک اور جو بہت بڑے اس میں ایک اعجاز جو حفظ قرآن کے حوالے سے جو مدارس میں ہمارے سامنے خدمات آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت کم عمر بچے مطلب ساڑھے پانچ سال چھ سال کی عمر کے بچے اور بچیاں اس وقت جو ہے ایک لاہور میں بچی نے کیا ساڑھے پانچ سال کی عمر یہ کراچی میں ہماری ہیں کم سے نہیں ہے جی بہت کم کم اتنی اس میں مطلب ایسے بچے کے جن کو آپ یہ کہیں کہ بولنا بھی نہیں آتا ایسے ہی ہے اور میں جو ہے نا یہ وہ کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی اصلاح ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں یہ ہیں کچھ آپ پڑھ لیں پانچ سفے دو سفے تین سفے یہ ایک اور ہماری تعلیم علمی کے زمانے میں تقریریں کرتے تھے انجمن میں جو بزم ہوتی تھی اس میں جناب وہ ایک ڈڑھ سفہ تقریر کا وہ دو دو ہفتے لگتے تھے وہ ایک ڈڑھ دو سفہ یاد کرنے میں پھر اس کو آپ کے وہ کرنا ہے لیکن یہ قرآن کا آپ اجازت دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ جب ہوئے اور پھر کس طرح بچہ روانی سے پڑھتا ہے تو کاری صاحب سے کہتے ہیں کہ کاری صاحب آپ ان سے ذرا سنیں تو ان کا یوں ہم قرآن کریم بھی تھوڑا سا سن لیں گے ہمارے ناظرین تو کیا خیال ہے آپ کا بلی نہیں ویسے مطلب یہ ہے کہ عظمت بھائی آپ مطلب یہ کا اچھا انتحان بھی ہو جائے گا نہیں نہیں میں یہ ناظرین بلکل یہ آزرائے تفنون انہوں نے کہہ دیا میں ایسا بلکل اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمتا ہوں کہ امتحان ماشاء اللہ سے کیا لیکن ظاہر ہے مجھے میں حفظ نہیں ہوں قرآن سننے سے بڑھ کر کیا ہے نہیں اس طرح سے تو ہم بلکل سنیں گے اپنے ناظرین کو سنائیں گے اس لیے کہ تھوڑا سا ہم محضوز ہو جائیں گے یہ سن کر کے اور قاری صاحب ہیں تو ظاہر ہے یہ ان کا حق بنتا ہے بلکل بلکل سورہ بقرہ سورہ بقرہ سے کچھ سنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَاءِ فَقَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَا الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُورَحْ مَرْيَمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء قفيا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَا الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَا الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَبَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ إِمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْلِي مِنْ لَدُلْكَ وَلِيَّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي عَعْقُوبُ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جسے بس اللہ چاہے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بس اس کے اپنے ننگ قاری صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بتا بھی یہ شروع کے دس پارے میں سے بھی ایک ہوگی ایک آخری ایک آخری دس پارے میں سے بھی لیکن تھوڑا سا میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب اساتذہ کو ابھی آ کے ابھی دارلوم سے ہو کے آئے تو اساتذہ کو جب پتا چلا اور ساتھیوں کو پتا چلا تو کیا تأثورات تھے میں نے اب تک صرف ایک بھی استاجی کو بتایا ہے کیونکہ میں جب رمضان سے پہلے دارلوم میں آیا تھا تو استاجی نے میری چھٹیوں سے متعلق مصروفیات سے بھی دریافت کیا کہ بھئی چھٹیوں میں کیا کرنے کے ارادہ ہے میں نے صرف ارادہ استاجی کو بتایا کہ استاجی ارادہ تو یہ ہے کہ میں حفظ کروں گا انشاءاللہ تو استاجی اس پر خوش ہوئے تو استاجی نے پوچھا بھی کہ اب تک کتنا حفظ کیا ہے تو میں نے کہا کہ ابھی تک شروع تو نہیں کیا لیکن انشاءاللہ گھر میں جا کر شروع کروں گا تب رمضان سے پہلے کی بات ہے یہ تو جب میں یہاں واپس آیا اور استاجی کو بتایا تو استاجی بہت خوش ہو گئے الحمدللہ استاجی نے دعائیں دی اور ستاجی نے آگے کے مطالق بھی بہت اچھی اچھی بار میں نے پتلے سال سالسہ پڑھا ہے اور اس کا امتحان دیا اس سال انشاءاللہ رابعہ یہ رابعہ کی کتابیں تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ وسلم اچھا حضرت آپ کیا کہہ رہے تھے کتنے منٹ ہمارے پاس میرے خواہد میں کم رہ گیا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخری انہوں نے دو جگہ سے قاری صاحب نے ان سے وہ کیا دو جگہ سے قاری صاحب نے شروع کے دس پارے میں سور بقر آخری دس پاروں میں سے مختصر خاص رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لسبع فی مسکنہم آیا جنتان عیمین وشمال کلو من رزق ربکم واشکرو له بلدت طیبت ورب غفور فاہردوا فاہرسلنا عليهم سیل العرم فاہردوا فاہرسلنا عليهم سیل العرم وبدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتي اکل خمت واصل ذواتي اکل وشیئم ذواتي اکل الخمت واصل وشیئم من صدر قلیل ذالک جزیناهم بما کفروا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ عظم بھائی میں اس پروگرام کی اختتام کی طرف بس میں چاہتا ہوں قاری صاحب اگر آپ کچھ ایک دولت بولنا چاہیں ان کی تجوید قرآن جو ہے ماشاءاللہ خود انہوں نے ماذا جن کی تجوید اور جس سے اس میں پڑھ رہے ہیں اللہم مذہب فرد اور عظم بھائی میں اس کے آج میں نے سوچا بھی تھا کہ ان سے جب میری ملاقات ہوگی تو میں نے کہا ان کو کچھ انام بھی کچھ جو ہے ہدیعہ جو ہے ان کو دیں گے اور کچھ جو ہے وہ ماشاءاللہ کچھ میرے وہ تھا کہ تو میں یہ جو ہے چھوٹا سا ہدیعہ بھی سبحان اللہ اپنے بلکردار کو جو ہے آپ ان کو دیتا ہوں اور یہ بلک صاحب یہ آپ پیش کر دیں میری طرف سے یہ بھی آپ جو ہے جب بادیے چلی رہے ہیں تو یہ پھر میری طرف سے خوشبو ہے یہ آپ جب پڑھیں گے تو یہ آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھیں گے ناظرین یہ تو ظاہر ہے اس میں کوئی بات ایسی نہیں کی جا سکتی ہے میرے خیال میں خوش قسمت خاندان ہے خوش قسمت ان کا گرانہ ہے اور خوش قسمت یہ خود ہے اور اگر آپ نے کسی خوش قسمت شخص کو دیکھنا ہو تو پھر میرے خیال میں عملی نمونہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو چیزیں کتابوں میں پڑھی تھی جو سینہ گزت کے ذریعے تھے ہم تک پہنچی تھی آج ہم نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اپنے پاس ان کے ساتھ بیٹھ کے سعادت حاصل کر لی اور اس کے آگے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس کو اتنی بڑی سعادت ملی ہو کہ اتنے کم وقت میں قرآن کریم حفظ کیا ہو تو ناظرین یہ تھی آپ کی صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے کیا آپ کو خوشی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور کہنا ہے اب تک کے لیے اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک کسی نئے اپسوڈ کے ساتھ